اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارننگ سیف شری کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان طاہرہ علی اور میں ہوں زبیر شارک کیسے مزاج ہیں آپ سب لوگوں کے اور کس طرح سے آج کا دن آپ سپنٹ کر رہے ہیں اور زبیر آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک تھا تاہیرا بہت شکریہ آپ کا اور امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے سننے والے ناظرین حاضرین بھی ٹھیک ہوں گے اور خیر و آفیت سے ہوں گے تاہیرا کیا چل رہا ہے زندگی میں زندگی میں کیا چل رہا ہے وہی سیم روٹین صبح اٹھتے ہیں آفس آتا تھے ہیں سارے دن آفس کے کام کاز ریکارڈنگز اور پھر گھر چلے گئے خواتین کا یہ ہوتا ہے گھر جانے کے بعد وہی ہنڈیا کیا پکائیں کیا پکا لیا اور کھا لیا اور سو گئے مطلب میرے لحاظ سے بلکل یہ ایک بہت سی لائف گزر رہی ہے کوئی چھٹی کی ضرورت ہے آپ بھی یہ سوچتے ہوں گا کہ ہمیں چھٹی کی ضرورت ہے آج صبح ہی ہم اپنے کیمرا میں سے پوچھے تھے کہ آپ کی فیملی گئی بھی ہے ان کی فیملی گئی بھی تھی اپنے ظاہرین نیال میں گئی بھی بچوں کو چھٹی تھی اور ہم ان سے ڈسکس کر رہے تھے کہ کاش آپ کو بھی چھٹی ملتی تو آپ بھی انجوائے کر سکتے ہیں بلکل مائنڈ فیش کرنے کے لیے آپ کو ریلاکس ہونا بہت ضروری ہے ایک ہی طرح کا کام کر کر کے آپ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں اور اگر آپ صحیح موقع پر چھٹی نہیں لیتے تو پھر آپ کی اس فرسٹریشن کا شکار آپ کے اردگرد کے لوگ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مز بیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اگریسیو ہو جاتے ہیں آپ لائٹر نوٹ پر نہیں رہتے ہیں خوش نہیں رہ سکتے تو جب آپ سمجھیں کہ آپ کا موڈ آف ہے یا آپ چڑ چڑے سے ہو رہے ہیں آپ ٹریک سے ہوتے رہے ہیں آم الفاظ میں کھا جانے ٹریک سے ہوتے رہے ہیں of course you need a holiday چھٹی کر لیا کریں وہ دن گھر سپنٹ کیا کریں جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ کیا کریں فلم دیکھ لیا کریں واک پہ نکل جائے کریں جاگنگ پہ نکل جائے کریں اور جو آپ کو پسندہ وہ کام کیا کریں بلکہ مائنڈ فریش کیا کریں اور اگر آپ کو کسی لمبی چھٹی کی ضرورت ہے تو چھٹیاں تو ہوتی ہیں آفیس کے اندر کم سے کام مینولی تیس چھٹیاں تو ملتی ہیں تو چار پان چھٹیاں لے کے نکل جائیں پہاڑوں پر ایڈوینچر کے لیے اور اس کے بعد ریلاکس ہو کے واپس آئیں تو اس کے ساتھ ساتھ اور مجھے لگ رہے ہیں میں اگلی دن میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی جس سے آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں میں نے نکل جانا ہے چھٹیوں پر اس کے بعد سب زباہر آپ کو نظر آ رہے ہیں پرہ سے لے کہ میں ستاہرا کہاں گئی میں آج کو چھٹیاں بنانے گئی میں اور ایسی بھی آپ شوکین ہیں ان جگہوں پر جانے کی میں جانتا ہوں اچھے زباہر آپ ذکر کر رہے تھے کہ اکثر وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ویکیشن نہیں کرتے یا پھر ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں ہم بریک کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم چرچڑے ہو جاتے ہیں اس سوالے سے بڑی خوبصورت سی بات ایک قوٹیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جب آپ کی کوئی انسلٹ کہتا ہے اپس انسلٹنگ یوں کہ دوسرا آپ کو انسلٹ کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بھی اسی ٹون میں اسی ویے میں اس کو ریپلائے کریں آپ اس بیزتی کا جواب عزت سے دیکھے دیکھیں یقین مانے جو سامنے والا شخص ہوگا وہ خود ہی شروندہ ہو جائے گا اسی ٹون میں جواب دے دیا پھر تو وہی ہو گیا کہ حساب برابر جو آپ کے ساتھ کسی نے کیا آپ بھی اسی کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں سو تھوڑا سا اپنا اپنی ویلیو بڑھائیں اپنا آپ کو تھوڑا سا بلند کریں اپنا زرف بلند کریں اپنا اخلاق بلند کریں اگر آپ دونوں ہی ایک پیچ پر آگئے تو پھر آپ میں اور اس میں تو کوئی خاصا فرق نہیں رہے لیکن یہ مشکل کام ہے یہ مشکل کام ہے بے زدی کا جواب آپ کسی کو عزت سے دینا یہ مشکل کام ہے لیکن بڑے لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے جو شخص یہ کام کرتا ہے کسی نے اس کو انسلٹ بھی کیا ہے انسلٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر بھی اس کو اچھا ہی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے برانی دے رہا ہے یہ بڑے لوگوں کام ہے اس کے ساتھ سے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو ہیں آج کی خبرات تو پہلی کیا خبر جو بے شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین سے کیونکہ موسم ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے موڈ پہ بہت افیکٹ کرتی ہے گرمی ہے تو وہ بھی افیکٹ ہوگی سردی ہے تو وہ بھی افیکٹ ہوگی موسم خوشگوار ہوگا دلکش ہوگا تو وہ بھی افیکٹ ہوگا تو پچھلے دنوں تو بہت گرمی پڑی تھی اور مت پوچھیں آپ کتنی گرمی پڑی تھی نہیں پتا ہے ان کو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کتنی گرمی پڑی تھی اور اس طرح کا برا حال تھا کہ پنکھا چل بھی رہا ہے تو پسینے آ رہے ہیں اور مطلب ہے کہ بہت برا حال تھا لیکن آج کل ابھی کل رات سے ہواں ہواں چلنا شروع ہی ہیں ہواں کا سنسلہ شروع ہوا ہے اور اب جو ہے مون سون بارشیں سرابی صورتحال سے نمیٹنے کے لئے محکمہ الرٹ تو کہنے کا مطلب ہے اب آگے بارشیں ایکسپیکٹیڈ ہیں اور انفورشنریٹلی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس دفعہ سلاب کا بھی خدشہ ہے یہ ویسے ہر سال ہمارے ہوتا ہے ہر سال اگر دیکھے جائے ہسٹری دیکھے جائے ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو بارشیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ سلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پھر وہ تباہی پھیرتی ہیں تحس نحس کرتی ہیں چیزوں کو تو ہمارے جو سینئر محکمے ہیں جتنے بھی سینئر آفیسز بیٹھے ہیں وہاں پر ان کو ان سب صورتحال کا پتا ہے اور ہو سکتا ہے انہوں نے اس بار افکوس انہوں نے کوئی نہ کوئی اس بار بہترین سٹریڈی بنائی ہوگی ان تمام چیزوں سے نبٹنے کے لیے کہ انسانی جان کا اور اس کے ساتھ ساتھ روز مرہ کی اشیاء کا نقصان کم ہو تو تائرہ اس کے ساتھ ہماری اگلی خبر کیا ہے اگلی خبر ہے ہماری کی جیز صحیح اتمن پنجاب اور اس حوالے سے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے بہت سے انیشیائٹفز جو وہ لے رہی ہیں جن کا مشن یہ ہے کہ ہر کسی کی دہلیز پر اس کو صحیح جیسی سہولت فراہم کی جا سکے سو اس پہ جی وہ بہت ورکنگ ان کے جاری ہے اور مفت عدویات کا بھی زبیر سلسلہ جاری ہے اور جو صحیح کے مراقض ہیں ان کو جدید کرنے پر ان کا کام جاری ہے جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ سہولیات نہیں پہلے مجیسر تھی ان کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے اس پہ لیٹس ٹیکنالوجیز جو بھی جو ٹیسٹ مشینز ہیں ان کو لایا جا رہا ہے جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ راجنپور میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپیل بنانے کا فیسٹہ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ شیخ اپرا اور بہاول نگر میں جدید ترین یعنی کے لیٹسٹ ایم آر آئی کی مشین بہت ضروری ہوتی ہے ایسے ایریاز میں جب لوگوں کو ایسی پرابلمز ہو رہتی ہیں تو پھر ان کو دور دراز کے ایریاز میں جانا پڑتا ہے اور پھر کوئی ایمیرجنسی ہو جائے تو خدا نہ خاصتہ کیسی پیشنٹ کی اللہ نہ کرے ڈیٹس بھی ہو سکتی ہے سہیت کے حوالے سے بہت سے کام ہو رہے ہیں اور مزید کام بھی ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی یہ اچھا انیشیٹیف ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں داہرہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بلکہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف نے جب سے عودہ سمالا ہے سی ایم شپکہ تو وہ بہت سارے اس طرح کی انیشیٹیف لے رہی ہیں جو عوام کی فلا بیبوت کے لیے بہتر ہیں انسانوں کے لیے بہتر ہیں انسانیت کے لیے بہتر ہیں تو ہم میڈم کو سپورٹ کرتے ہیں اس سنس میں کہ وہ پوزیٹیف انیشیٹیف لیں اور جس انیشیٹیف سے عوام اور لوگوں کا فائدہ ہو تو سی ایم صاحبہ ہمیں آپ سے ہی امیدیں ہیں اور عوام کو آپ سے ہی امیدیں ہیں کہ آپ عوام کی حق میں بہتر سے بہتر کام کرتی چلی جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری اگلی خبر میں آپ کو شامل کرتا چلوں کہ قومی بیس بول چیمپنشپ کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں تو ہمارے سپورٹس ایکٹیوٹیز بہت کم ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن جو ہو رہی ہیں اس کو اب سپورٹ مل رہا ہے اب اس طرح ہم نے اپنے لاسٹ مارننگ شو میں پنک گیمز کا ذکر کیا تھا کہ پنک گیمز کیا ہیں وزیارالہ پنجاب مرین نواز شریف کے انیشیٹیو ہیں جو کہ خواتین کے لیے انیشیٹ کیا گیا ہے اور بہت اچھا پلاتفارم ہے تمام فیمیلز کے لیے جو دفرنٹ گیمز کرنا چاہتی ہیں اسی طرح سے قومی بیس بول چیمپنشپ کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں لاہور بتا دے چلوں اس کی آپ کی لاہور پاکستان فیڈریشن بیس بول کے زیرے تمام پچیشویں نیشنل بیس بول چیمپنشپ اپنے دوسرے روز بھی سنسنی خیز میچوں کے ساتھ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیمپنشپ اس طرح کی انعقاد ہو رہے ہیں اس میں اگر تو مزید بہتری آسکے مزید اگر ہمارے جو سپورٹسمن اس چیز کو اچھی طرح سے پرسیو کریں تو پھر یہ مقابلے لڑتے لڑتے آپ عالمی سطح پر چلے جاتے ہیں آپ انٹرنیشنل لیول پر چلے جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ کارنامہ سر انجام دیتے ہیں بڑا تو آپ کے ملک کا نام روشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ دولفن پولیس کی کارکردگی جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہماری ایسی فورس ہے جو کہ امیجریٹلی موقع پر فرس رسپونڈر جیسے ہم کہتے ہیں کہ امیجریٹلی موقع پر پہنچ جاتی ہے سو ڈالفن نے آدھی چور موبائل سنیچرز کا جو گینگ ہے اس کو کل گرفتار کیا اور جو گرفتار ملزم تھے وہ بہت سارے مقدمات میں زبیر وانٹڈ تھے اور ان کو ریسٹ کیا اور قانونی کاروائی کے لیے جون پولیس کے حوالے بھی کیا سو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے پاس رسپونڈر کو جو اپنی جان ہتھیری میں رکھ کے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں 24x7 کی شفٹ ہوتی ہیں اور سیف شریز آثورٹی میں بھی جو ہمارے ورشل پٹرولنگ آفیسرز ہیں وہ بھی 24x7 شہریوں کی حفاظت کو میکشور کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کا تعبون ہمارے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی جو بھی فورس کا آفیسر آپ کو روڈ پہ نظر آئے چاہے وہ کسی ٹریفک پولیس کا ہو ڈالپن پولیس کا ہو اس کے ساتھ آپ مکمل تعبون کریں تاکہ آپ کی بھرپور جو بھی آپ کو پرابلم ہے آپ کبھی مسئلے کا حل نکل سکے کسی اور کا مسئلے کبھی حل نکل سکے اور موسٹ امپورٹنڈی جو ہماری ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف ہے یہاں پہ میں ضرور ایٹ کروں گی کہ جو اس پہ زبیر ہمارے شہری یا بچے موسٹ بھی غیر ضروری کالز کرتے ہیں تو بہت غلط کرتے ہیں جی آپ لوگ اس کے خلاف کاروائی بھی ہوگی سو آپ لوگ اس ایمرجنسی ہیلپ لائن کی اہمیت کو ضرور سمجھیں زبیر آخری کیا خبر آپ شیئر کرتے ہیں آخری خبر ہم نے پلیٹ فارم پہ اکثر غزہ کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں اکثر ہم فلسطین کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں کہ وہاں جو ظلم اور بربریت اسرائیلی فوج کا چل رہا ہے کہ وہ اب روک جانا چاہیے تھم جانا چاہیے لیکن وہ تھم نہیں رہا روک نہیں رہا تو آپ کو بتاتا چلوں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری مزید تیز فلسطینی شہید ہو گئے اور لبنان میں ڈرون حملے سینئر ہزباللہ کمانڈر جہاں باہک تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور یہ بتاتا آ رہا ہوں میں بھی بتاتا آ رہا ہوں میری کوئنکر بھی بتاتی آ رہی ہیں کہ ظلم اور بربریت کا جو ایک نظام چل پڑا ہے اتنی خون غریزی ہو چکی ہے اتنا خون بہت چکا ہے لوگوں کا اب یہ بند ہو جانا چاہیے آپ کو پتا ہے ہم بدا بدا کے جو تھک گئے ہیں لیکن ہم نہیں تھکیں گے بھی بتاتے ہوئے لوگوں کو کہ پینتیس ہزار سے زیادہ لوگ جہانے فانی سے کوچ کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس میں معصوم بچے شامل ہیں اور بچوں خواتین کی بڑی تعداد ہیں جو بلکل معصوم ہیں دو دو مہینے کے بچے دنوں کے بچے پانچ پانچ چھے چھے دس دنوں کے بچے جو ہے بہت ظلم ہو رہا ہے اب بہت بربریت ہو رہی ہے اب عالمی داروں سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا اس کا مسئلے کا حل نکالیں تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ ہم ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی ایک دو پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام گوڈ مارنگ سیف سٹی اور وقت ہوا جاتا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا یعنی کے سیکنڈ سیگمنٹ کا جس میں ہم آپ کو کسی کسی گیس سے ملواتے ہیں کسی امپورٹنٹ سی ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سوڈنٹس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے جنہیں بڑی فکر رہتی ہے کہ چار سال کی صبح ڈگری پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کس سائٹ پہ جانا ہے تو ان کی کریئر کانسلنگ اکثر نہیں ہو پاتی بس وہ چار سال کی ڈگری مکمل کر لی اس کے بعد کیا کریں کہاں جائیں کس فیلڈ میں جائیں وہ ایک پریشانی سی رہتی ہے تو بات کریں گے ہمارے ساتھ میس کوم ڈپارٹمنٹ سے موجود ہیں ہمارے ساتھ میس کوم کے بعد کس سائٹ پہ جا سکتے ہیں کس کریئر کو چن سکتے ہیں کونسی ڈیماندنگ فیل چل رہی ہے کس طرح سے خود کو گھروم کیا دا سکتا ہے اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں وہاں کا پوچھتے ہیں کہ وہاں کا یہ دبارٹمنٹ کتنا اچھا ڈیویلپ ہو چکا ہے کس طرح سے ٹکنالوجی وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے مہم کو پرگرام کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم اسلام مہم شکریہ 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 بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا مہم میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ مسکرم کی تعلیم طلبہ کو کن فیلڈ میں لے کے جا سکتی ہے کہ وہ کس طرح سے مسکرم کی تعلیم حصل کر کے اپنے کیریئر کو پک کر سکتے ہیں کونسا کیریئر ہم نے کس جگہ پر کس فیلڈ میں جانا ہے کیا نوکری کرنی ہی درہ اس بارے میں بھی بتائیں پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کیونکہ آپ نے ایک ایسے topic کو highlight کیا جس پہ اس وقت بہت significant ہے جو کے اس کی وجہ ہے کہ اب admissions open ہو رہے ہیں so actually students are looking for venues وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یا ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے اور primarily if we talk about media as a field تو اس میں ہمیں بہت ساری dimensions ہیں جو کہ unexplored ہیں for people most of the time جب آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ بڑے ایک نایو ہوتے ہیں you don't know really about what kind of careers یا کیا options ہیں میرے پاس اور جیسے کہ ہمارے society کا ایک علمیا ہے کہ ہم لوگ sciences کو تو بہت توجہہ دیتے ہیں لیکن social sciences کی طرف ہمارے اتنا رو جہان نہیں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ڈاکٹر یا انجینئر ہی بننا چاہیے بچے کو پر i think there is a lot more than that but because if we look at media as a career تو شاید وہ ایسی ایسی domains ایسی dimensions ہیں جو شاید ایک انجینئر یا ایک ڈاکٹر بھی اس طرح سے پرسول نہ کر سکتے ہیں اپنا کریئر کو اس طرح سے میڈیا میں رہتے ہوئے لوگ کر سکتے ہیں like for example i am an academician so i would rather you know put this in the first place کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ اکڈیمیا میں آ سکتے ہیں آپ research کی طرف جا سکتے ہیں research میں اتنے ایوی نیوز ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور کس قدر وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے آپ رہتے ہیں ایک ười خ loc رہنگ کررڑی سپیلہ ان جو Henderson ایک کرزما ہے ان کے لئے بہت ہیج ہے فر اجامپل لیکن ایک برائیٹ فیسی جب وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو وہ فیسنیٹ ہوتے ہیں پلس دیجٹل میڈیا کا دور ہے تو سب سے زیادہ جو اب آپ کا یہ ویب ٹی وی ہے یہ ایک چینل ہے اس چینل کے تھرہو بہت سارے لوگوں کو آپ پہنگیج کر سکتے ہیں گلوبیلی بہت اب ہوسو ایور اس وچنگ چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے فرانس میں بیٹھے کینیڈا آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے کونٹنٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پسند کر رہے ہیں آپ کو appreciation دے رہے ہیں sometimes they also go with the other otherwise as well کہ لوگ criticize بھی کرتے ہیں but ultimately دیکھتے اس ہی کو جن کو زیادہ criticism ملتے ہیں ان کو زیادہ publicity ملتے ہیں ایک چیز ہے اور پھر advertising میں career options بہت strong ہیں آپ کنسلٹنٹ ہو سکتے ہیں یہ آپ میڈیا کنسلٹنٹ آج کل it's a highly paid job اور for example آپ print میں جا سکتے ہیں print کیونکہ unfortunately declining field ہے میڈیا studies میں جہاں سے یہ شروع ہوا وہ سفر جو ہے وہ اب تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ ڈل ہو گیا میں یہ تو نہیں کہوں گی اس کو کسی نے replace کر دیا کیونکہ کسی بھی میڈیا کو کوئی replace نہیں کر سکتا ہاں وہ اپنی جگہ لگ سے بنا رہے ہیں اس کی جگہ وہ رہی نہیں جو شاید ہونی چاہیے تھی بالکل مطلب print اس سے کیونکہ یہ شروع ہوا لکھنا شروع کیا لوگوں نے awareness اب جیسے i really appreciate کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا platform بنایا اور خاص طور پر if i talk about your FM تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے sometimes جب میں کنال پہ جاری ہوتی ہوں اور میں listen to your radio station تو ایک اچھا initiative ہے کہ آپ سن کے اندازہ کر سکتے ہیں am i going the right way or not کہ مجھے یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے بہت ساری feels ہیں جیسے ریڈیو میں لوگ جا سکتے ہیں very good voice command with them یا ان کے vocals اچھے ہیں تو وہ پرسو their career as a voice of artist there is so much more to the media than just being an anchor اچھے ں کے بات ہوگی جس ہم نے کہا کہ بہت craze ہوتا ہے ان کو charm ہوتا ہے کہ انسکین آنا ہے تو ایک اچھے انکر کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا خاصیت ہوگی جس کو بہت سے بہت سے سا سیدنٹس ہوں گے جس کو آپ اگر کیا کیا آپ could send to your site to your right person to become a good anchor what are these qualities that you chose by your students when you can go on the site I think the most important thing is your commands over words first of all if you are not a good reader if you don't have a good watch habit if you don't consume a good media then you just can't be a good anchor because background knowledge is something which is very important اگر آپ کے پاس background knowledge نہیں ہے اگر آپ کی کوئی reading abilities نہیں ہیں اگر آپ کوئی چیز quote نہیں کر سکتا آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتے تو پھر I think you should think about something else also looks بہت important ہوتی ہیں جب students آتے ہیں تو وہ اتنے groom نہیں ہوتے بہت انٹر کے students ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی grooming نہیں ہوتی but eventually جب وہ اپنے scores of action میں ہوتے ہیں جب وہ اپنے career options کو select کر رہے ہوتے ہیں جب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں نیڈیا کے اس فیلڈ میں جانا چاہیے تو ان کو کچھ grooming بھی دیتے ہیں primarily ہم ان کی grooming classes لیتے ہیں جس کے اندر میں موسٹلی grooming classes ان کو بہت سپورٹ کرتی ہوں اور موسٹلی لیتی بھی ہوں جس کے اندر میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو کتنا امپورٹن ہے اس کے ساتھ آئی کانٹیک کرنا کتنا امپورٹن ہے آپ کی جو verbal gestures کے ساتھ آپ کے non-verbal gestures آپ کی ہاتھوں کی movement آپ کی جو language ہے اور جیسے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں جب آپ reading habit رکھتے ہیں تو آپ کی vocabulary بہت enhance ہوتی ہے آج کل کیونکہ بچوں کے اندر پڑھائی کتابیں پڑھنے کا رجحان تھوڑا سا کم ہے تو آپ ان سے کہتے ہیں it's okay if you're not reading books کوئی problem نہیں ہے atleast watch good content آپ اچھی filme دیکھو آپ اچھی documentaries دیکھو آپ regional آج کل تو digital content اس کدر زیادہ ہے کہ آپ صبح جاکتے سارے اس کو on کرتے ہیں اور رات کو سوتے تک وہ چلتا رہے اور آپ جب تک آپ کی زندگی ہے تو it's like it's that long we have got this much content available اب for example I have a habit of although I don't say it's a good or bad habit but before going to bed مجھے کچھ دیکھنا ہے چاہے وہ کوئی movie ہے یا وہ documentary ہے میں netflix بہت زیادہ دیکھتی ہوں کیونکہ اس پہ good content ہے بہت سارے subscriptions اب ہم وہ پیسے بہت سارے اور venues پہ ضائع کر رہے ہیں لیکن نہ تو ہم کتابہ کریدنے میں ضائع کر رہے ہیں نہیں ہم subscriptions لے رہے ہیں اسی میں میرا آپ سکھنا سوال تھا کہ آپ نے کہا anchor بننے کیلئے کیا چیزیں important ہیں تو ہر student anchor بننا چاہتا ہے کہ میں anchor ہی بنوں گا کیا ہر شخص anchor بن سکتا ہے ویسے اگر آج کل کی بات کی جائے جہاں پر digitally rich society ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے different شخص وہ سب سے اوپر آ رہا ہے I mean those who do not even have good looks or maybe have pleasant personalities neither they have good language abilities they are on the top list like trending تو اب تو یہ criteria ہی ختم ہو گئے اگر آپ digital media کی بات کریں اس پہ تو everybody anybody can be an anchor you have your platform you have a smart device you have everything with you plus abilities آپ کی groom with the passage of time تو اگر آپ کے اندر اندر اتنی determination بس مجھے تو یہی کرنا ہے تو ایک چیز بہت important ہے جب ہم اپنے BS میں تھے تو ہماری جو پریکٹس کرا تھے وہ یہ بھی تھی کہ جب ہم زیا موئی و دین جیسے لوگوں کو سنتے ہیں ان کی سب سے بڑی چیز کیا ہے voice engaging voice تو اگر آپ کی ایک engaging voice نہیں ہے for example بہت سارے ایسے ہمارا students ہوتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی broadcastable voice آپ کے پاس کوئی ایسا unique selling proportion آپ کے پاس جس سے آپ پاکے جا سکتے ہیں for example آپ کا Ameen Hafeez صاحب ان کے پاس جو ان کی unique selling idea وہ یہ کہ ان کا انداز ہے امین افیز this this channel and all so we are very familiar with that اسی طرح اپنے نش create کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے sometimes اگر آپ اپنے ایک نش create کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں تو for a better shelf life you need to have something unique instead of copying anybody else you should be having something of your own ابھی آپ الفاظ کی بات کریں تھی اچھے الفاظ کی ادائیگی اس کو ہم improve کیونکہ وہی بات کی quality ہر کسی میں ایک جیس ہی نہیں ہو سکتی everyone has a different quality so اچھی آپ اپنی آواز کی آدائیگی الفاظ کی آدائیگی کو بہتر کیا دا سکتا ہے جب ہم نے سیکھا بولا سیکھا میرا جو پیشن جب انتریگ ہوا تو مجھے پہلے دن ہی کہ تمہیں سولو شو کرنا ہے یہ تمہارا میک ہے and nobody else is here اب یہ تمہارا دوست ہے this is your partner this is everybody you have so how are you going to communicate in the first place you need to have a relationship with your mic or with your medium i must say اس کے بعد جب آپ آدائیگی کی بات کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں کو سننا پڑتے ہیں جن کے vocals بالکل appropriate ہم جس چیز کو بہت سادہ جو جس چیز لیکھ کری ہے وہ یہ ہے کہ ادایگی ان لوگوں کو سن رہے ہیں ان لوگوں کو سن رہے ہیں ان لوگوں کو سن رہے ہیں جن کی نا تو کوئی بہت بہت اگراندر لینگویج کے ساتھ اور جن کا اثر بہت اگرامیگ بہت اگرامیگ بہت جب وہ ان کو سنتے ہیں اب جیسے پاکستان میں انڈین کانٹن کو بہت زیادہ رہے ہیں ان لوگ اس کو بہت سنتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ ان کی ادائیگی بھی ہوتی سے دیفرنٹ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو لوگ انکے ان کے ادائیگی وہاں پر ایک problem create ہو جاتی ہے for a good content اب ان کا content otherwise بہت ہوگا جو ادائیگی ہے جو ان کی pronunciation ہے ہماری نہیں ہے ہماری نہیں ہے wrong direction میں جا رہی ہے جس میں کچھ اچھے لوگوں کو سننا بھی پڑے گا جو Urdu زبان اپنے اندر اتنی رچ ہے کہ اس کو اگر آپ ایک اچھی طرح سے go thru کر لیں یا آپ صرف لوگوں کو سنیں مت پڑیں کتابیں کچھ نہ کریں تو وہ کچھ چیزیں سننے سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے how to pronounce better میں یہ غلط بولا تھا تو صحیح لفظ یہ تھا جو مجھے بولنا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں جو غلط العام ہیں تو وہ لوگ غلط ہی بولتے ہیں وہ سالہ سال سے ہم غلط ہی بولتے ہیں o کچھ بھی گانتے ہیں تو بہترین کانتن یہاں پہ ہم بہت بいい بات کچھ بھی لیکگ کر دیتے ہیں ہم کچھ بھی لچکھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری بہت بڑی بڑی یوٹھ ہے جو اس کے پیچھے لگی وی ہے تو یہ کتنا امپورٹن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا کانتن کرنا و دنیا کو دکھانا یا اسکو ڈیلیور کرنا کتنا ضروری ہیں جس طرح سے میڈم ہمارے یوٹیوب چینلز ہیں ویب چینلز ہیں کمیونٹی چینلز ہیں جتنے بھی چینلز ہیں ایک چینلز پر ایک بہترین کانٹنٹ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے اور اس کو کیا کیا اس کے انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہم ایڈ کریں تو ایک اچھا کانٹنٹ سکتا ہے I think it depends کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں for example اگر آپ like a few days ago I was watching ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ ہم شام کو جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو we like to sit together like a family time اور اس پر کوئی شخص بھی کچھ اور ایک ڈیوٹی نہیں کر سکتا no mobile phone no mobile phone nothing in fact کہ جب we are done with a dinner so we like to watch tv together so it's a watch time it's a family watch time تو اس میں ہم لوگ ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں which is otherwise جب ہم لوگ اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ignore کرتے ہیں but family time میں ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو content ہم سب سدھ appreciate کرتے ہیں وہ content ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ facts and figures ہوتے ہیں right ideas ہوتے ہیں for example اب جیسے آپ کے platform سے کچھ awareness بھی چاہ رہے ہیں جیسے آپ نے شروع کیا I really liked your idea that you you know just tell people the overview of what is happening across the across your region and then moving towards some specific things and also talking about what should be done I really like it اب اس قسم کا content ایک اچھے content میں شمار ہوتا ہے جس کے اندر کوئی plan of action بھی ہو کوئی awareness بھی ہو جس کے اندر ایک element ہے ایک ایسا hint ہے جو لوگوں کو میں بھی اگر ان کے mind میں ہے بھی تو ایک reinforcement مل رہے ہیں پلس یہ کہ آپ ان کو کچھ ایسے initiatives کے بارے میں بتا رہے ہیں جو می بھی they are not aware of so content which is rich in facts and figures which is rich in you know plan of actions like giving suggestions to people telling them how to do certain things that is actually a good content I really I follow a few international content creators as well جو سب سے اچھی بات ان کی لگتی ہے وہ اب جیسے کر ہم indian content کی ابھی ہم نے ذکر کیا اس میں دروف راتھی ایک ان کے بہت ہی popular content and creator why was he popular because of the level of research he did for the content وہ جتنی زیادہ research لے کے آتے ہیں اتنا ہی ان کا content رچ ہوتا ہے اتنا ہی confidently آپ بات کریں اس کے اوپر اگر آپ کو کسی چیز کے حوالے سے نہیں پتا آپ پس grip نہیں ہے اس چیز کے حوالے سے knowledge نہیں ہے پھر آپ ہواہ میں باتیں کریں گے بلکل ایسے جیسے ایک teacher unprepared کسی کلاس میں جائے یا پھر کسی اور subject کے teacher کو کسی اور جگہ بجھوار جیسے بلانک ہے تو صرف بچوں سے جنرل بات ہے لیکن technically sound ideas produce نہیں کر سکتا اور جب آپ sound ideas نہیں دیتے تو ripple effect نہیں میڈم آپ میرا آخر سوال آپ سے یہ مجھے جواب دے دیں جدید میڈیا کی تعلیم میں ٹکنالوجی کا کیا کردار ہے آپ اس آپ socialism کو دیج سکیل سکیل آپ دیگی روی دیگی سکیل کمار وہ وہ ہی دیگی سکیل بکی چیل بکی بکی فی پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے لیکن سکلز ہم اپنی ایڈکیشن سے develop کریں گے but unfortunately previously شاید ہم لوگ ان چیزوں کو understand نہیں کرتے تھے تو ہمارے ایڈینیا کہیں نہ کہیں پہ digital content کے حوالے سے education دینے میں lab کر رہا تھا اب ہمیں یہ اندازہ ہو گئے تو ہم نے نئے courses introduce کرا دی ہیں جیسے اب اگر میں پنجاب انسٹی کی بات کروں تو ہم لوگ digital media بھی offer کر رہے ہیں ہم لوگ development communication بھی offer کر رہے ہیں ہم لوگ journalism کی بھی education دے رہے ہیں اور advertising in public relation and media and research ہے so it's a kind of whole sphere for them for people to actually look into what should be done and what they really need to know اب جب skill development ہوگی digitally اب اس میں ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جو digital training کے بغیر چل سپتا ہے everybody and anybody needs a digital display of themselves for example آپ کے ایک youtube channel ہے وہ آپ کی ایک picture people are not going to come to your office to look at how you people work جا ہے mass communication کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہا ہے بہت ساری زندگی کے شعبہ جات کے اندر اور students کو کون سے carrier کا انتخاب کرنا چاہیے ان کے لئے کون کون سے carriers ہیں جن کو وہ pick کر سکتے ہیں جس میں انکرنگ کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں موجود ہیں تو یہ تھا ہمارا اب تک سیگمنٹ ہمارے ساتھ رہے گا ہم لے لنا ایک چھوٹا سا بریک stay with us well you back nاظرین good morning safe city میں ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم آ چکے ہیں اپنے بہت ہی دلچسپو عجیب عجیب و قریب قسم کے سیگمنٹ کے اندر اس کا نام ہی دلچسپو عجیب ہے اس کا نام ہی دلچسپو عجیب ہے اس سیگمنٹ کے اندر ہم ناظرین کے لئے بہت ساری ایسی خبریں لے کر آتے ہیں جو آپ نے پہلے ناس سنی ہوں گی اور آپ کے لئے مفید بھی ثابت ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ خبر کسی نہ کسی امتحان میں نٹی ایس کے پی پی ایسی کے پیپرز میں آ سکتی ہیں بلکل 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 میں اپنے طرح سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان ایک نمبر سے پاس ہوتا ہے ایک نمبر سے فیل ہوتا ہے جو ایک ہم خبر میں شیئر کرتا ہوں ایک خبر تائرہ شیئر کرتی ہے وہ ایک خبر آپ کو کہیں آ گئی تو آپ اس کا صحیح جواب لگا سکتے ہیں کہیں آپ کسی پیپر میں ایک نمبر سے رہ تو نہیں گئتے میں بڑی دفعہ زندگی میں بہت دفعہ ایک نمبر سے رہ چکا ہوں لیکن ٹرائ ٹرائ اگین تو ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ بہت عجیب و غریب دہرہ آپ کو پتا ہے وہ دستی بم دیکھا آپ نے دستی بم کیا ہوتا ہے بڑی خوفناک سے باتیں کریں دستی بم سے بلاست ہوتا ہے اس دستی بم کا کہنے میرا بتانے کا مقصد ہے کہ خبر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انصوب ہے اور خبر کچھ ایسی ہے کہ ایک خاتون جو کہ چینی خاتون تھیں بیس سال تک دستی بم بطور ہتھوڑا استعمال کرتی نہیں ہے؟ جی ان کو لگا کہ یہ بم نہیں ہتھوڑا ہے؟ ان کو لگا کہ یہ ایک ایسی ٹھوس چیز ہے جس سے میں کوئی بھی چیز ٹھوکنے کے لیے میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں معصومیت دیکھو کتنی خوبصورت چیز ہے ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میں ایک ایسی خطرناک چیز میرے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ ہتوڑا کہیں کہ ادھر ادھر تھوڑی بہت اس کی ڈیریکشن چینج ہو گئی تو ان کا کچھ بھی نہیں بچنا اور انہوں نے ہی پھر لوگ ان کو جو اٹھائیں گے ٹکروں میں لیکن جس سے اللہ رکھے اسے کون چکے تو بیس سال تک بیس سال بہت بڑا سا ہوتا ہے تو اس کی میں ایک آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا چلوں کہ نووے سالہ چینی خاتون دو دہائیوں تک گریدار میوے توڑنے اور کیلے ٹھوکنے کے لیے انجانے میں دستیمم کو ہتوڑے کے طور پر استعمال گیتے ہیں یہ پتہ کسی چلا یہ چیزیں جب ان کے اردگرد جو کہ عزید شعور لوگ آئے بیس سال بادی آئے دیکھیں دیکھیں جب کسی نے نوٹس کیا جب کسی کو نوٹس کرنے کا موقع مل گیا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ دیکھنے والے تو خوفزدہ ہو گئے کیا اس ورہ پر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ مطلب کہ بھم ہے دیکھنے والے تو خوفزدہ ہو گئے پر انہوں نے ان کو بتایا اس بوم میں تو خرابی تھی اگر وہ ٹھوک نہیں تھی دستیمم کا یہ ہوتا ہے ان کی ایک پن ہوتی ہے وہ پن نکالنا ضروری ہے وہ پن جب تک نہیں نکالتے وہ بم نہیں پڑتا ان کی ڈریکشن ہی ایسی ہوگی اس کو ایسے پناہ کے ٹھوک لیکن جب ان کو پتا چلا تو وہ خود بھی حیران ہوئی کہ میں تو بیس سال تک کرتی آ رہی ہوں کیلے ٹھوکنے کے لئے استعمال کرتی آ رہی ہوں میویزات توڑنے کے لئے میں اس کو استعمال کرتی آ رہی ہوں یہ ایک عجیب و غریب خبر تھی یہ ایک عجیب و غریب خبر تھی جب میں نے کہا اپنے ناظرین سے میں شیئر کروں اور دھائر آپ کے بعد خبر اگلی خبر جب میں آپ سے شیئر کروں گی زبیر سے سوال بھی ایک چھوٹا سا پوچھوں گی ایلینز دیکھیں ہیں آپ نے کبھی موویز میں تو دیکھیں ہوں میں آئینے میں روز خود کو دیکھتا ہوں بہت خوب اس پر میں کوئی کومنٹ نہیں کروں اس میں آپ نے کومنٹ کرنا ہے میرا کومنٹ دیرا بنتا ہے مجھ سے لڑنا شروع کر دینا ہے اس لیے آپ سے پوچھتی تھی کہ آج کل ایک ویڈیو بہت viral ہویا کوئی نہ کوئی نت رہی نت نائی قسم کی ویڈیوز ہوتی رہتی ہیں ایک کنیڈا سے تعلق رکھنے والی ایک ویڈیو بنا کے ویڈیو یہ تھی کہ آسمان پہ ان کو ایک بہت پیلی سی روشنی چیز دکھائی دی ان کو لگا کہ یہ آسمان پہ اس قسم کی روشنی ان کو دکھائی دی اس کی ویڈیو بہت viral آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو ایسے لگا جیسے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی اس کو خاصی پذیرائی ملی ایسے چیزوں بہت کومنٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کومنٹس آئے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا یہ پیلی روشنی سیمپل کو روشنی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا ہو سکتا ہے کوئی ڈراؤن جا رہا ہو مختلف لوگوں نے مختلف کومنٹ کیا جو اس چیز کے بارے میں آپ نے ویڈیو دیکھنے ہیں ویڈیو دیکھ کے بتانے ہیں کہ آپ کو یہ ایلین لگا یہی کیا لگا ہو سکتا ہے کہ ایلین بھی ہوں گوڈ نوز کی کیا تھا زمین پہ تو ہیں بتا دیئے وہ میں آپ کو تو یہ تھا ہمارا آج کا شو آپ نے کومنٹ کرنا نہیں بھولنا ایک تو زبادن جو بات کی تھی سوالے تھا ضرور کومنٹ کیجئے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی ای سی ہے سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اگر کسی نئے شو کے ساتھ ایک نئے گیس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبرہ میں حاضر ہوں گے اللہ نگے بانے اللہ حافظ